سماجوادی پارٹی کے نیٹا سوامی پرساد موری نے ایک بار پھر سے ہندو دیوی دیفتاؤں کو لے کر ببادت بیان دیا ہے اس بار انہوں نے ماتا لکشمی کو لے کر ببادت بیان دیا اور کہا کہ چار ہاتھ آٹھ ہاتھ دس ہاتھ بیس ہاتھ وہ ہجار ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا تو چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں اپنے بیبادت بیانوں کی وجہ سے سرکھیوں میں رہنے والے سماجوادی پارٹی کے نیٹا سوامی پرساد موری نے ایک بار پھر سے ہندو دیوی دیفتاؤں پر آپتی جنکٹی پڑی کی ہے شوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے سوامی پرساد موری نے کچھ تصویریں ساچھا کی جس میں وہ دیپاولی کے دن اپنی پتنی کو ٹیکہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان فوٹوز کے ساتھ پوسٹ میں انہوں نے لکھا دیپاولسو کے اوسر پر اپنی پتنی کا پوجا وہ سممان کرتے ہوئے کہا کہ پورے وشو کے پرتیک دھرم جاتی نسل رنگ دیش میں پیدا ہونے والے بچے کے دو ہاتھ دو پیڑ دو کان دو آنک دو چھدروں والی ناک کے ساتھ ایک سر پیٹ وہ پیٹ ہی ہوتی ہے چار ہاتھ آٹھ ہاتھ دس ہاتھ بیس ہاتھ وہ ہزار ہاتھ والا بچہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا تو چار ہاتھ والی لکشمی کیسے پیدا ہو سکتی ہیں یدی آپ لکشمی دیوی کی پوجا کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنی گھر والی کی پوجا وہ سممان کریں جو صحیح معنی میں دیوی ہیں کیونکہ آپ کے گھر پریوار کا پالن پوشن، سکھ سمردی، خان پان و دیکھ بھال کی ذمہ داری بہتی نشٹہ کے ساتھ نبھاتی ہیں سوامی پرساد موری پہلے بھی ہندو دھرم اور دیوی دیوتاؤں کو لے کر بیبادیت بیان دے چکے ہیں کچھ دن پہلے ہی سوامی پرساد موری نے ایودھیا میں راملالا کی پرانپرتشتہ کارکرم کو دھوکھا بتایا تھا نراشتیہ بودھ محصو کے ایک کارکرم میں رامین کی ایک چوپائی پڑھ کر موری نے جو بیبادیت بیان دیا اس نے انہیں ایک بار پھر سے سرکھیوں میں لا دیا تھا انہوں نے کہا کہ سرکار ایودھیا میں پرانپرتشتہ کا دھوکھ رج کر یوانوں اور دیش کے لوگوں کو تھگنے کا کام کر رہی ہے اور ایک بار پھر سے سوامی کے بیبادیت بول پھر سے چرچہ میں ہیں نیشنل ڈیس ریپورٹ ٹوٹل نیوز